آپ کو تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جب اللہ جنگ کرے گا نا تو پھر ان کی نسلیں تباہ ہو جائے گی ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ آج بروزے چہہ شمبہ دس جنوری دوہزار چوبیس ہم نے ہمارے مدرسے سعیدہ چینل سے کچھ اپیسوڈز یعنی کچھ سوال جواب کچھ اپیسوڈز ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ہیں یہ ایک ہی دن میں نہیں کچھ سوالات ہوں گے کہ کچھ اپیسوڈ جیسا بنائیں گے ایک ویڈیو کے اوپر پھر دوسرے نیکش کوشنس ہوگا اپیسوڈ ٹو کہہ کر بنائیں گے اس میں بہت سارے سوالات ہم حضرت مولانا محمد نام الحسن رشادی صاحب سے کریں گے اس کے بعد اگر اور بھی ہم لوگ انٹریوئی لینا ہے تو اور بھی بہت سارے علماء ہیں جیسا کہ مفتی محمد زکریہ صاحب مولانا سلمان صاحب اور بھی دیگر حضرات جو بھی آئیں گے اگرچہ ہم کو کوئی بھی کوشنس ہوگا آپ کمنٹ میں لکھیں تو ہم ان سے سوالات کر کر ویڈیو آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تو پہلا سوال یہ ہے کہ موجزات کرامات جو ہوتے ہیں یہ کسے کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ واقعیتاً ایسا ہوتا ہے یا کرامات بل کر کوئی چیز ہے کیا اگر جو ہو گئی کوئی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرامات ہوتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے کیا ہم اس کے اوپر یقین کرنا ہے کیا ہم اس کے تحقیقات پہ جانا ہے چلیے حضرت مولانا انعامل حسن رشادی صاحب سے یہ سوال ہم کرتے ہیں اور ہم ان سے ہی اس کا جواب پوچھتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مشاءاللہ بہت ہی بہترین سوال آپ نے کیا لوگوں کو اس کا جواب چاہی ہے لوگ پوچھتے بھی ہیں آپ نے فرمایا موجزات اور کرامات کسے کہتے ہیں دیکھیں موجزات یہ جمع کا لفظ ہے جمع موجزتن واحد ہے اس کا موجزات جمع ایک موجزہ کو موجزہ بولتے ہیں موجزات زیادہ کو بولتے ہیں ایسے ہی کرامت کی جمع ہے کرامات کرامت ایک کرامات زیادہ تو بہرحال موجزہ اور کرامت ایک اسے کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو عادت کے خلاف ہو یعنی معمول اس کا نہیں ہے وہ کسی سے ظاہر ہو رہی ہے ایسی چیز جو عادت کے خلاف ہو یعنی اکثر ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے اور عادت کے خلاف ہے معمول اس کا نہیں ہے تو ایسی چیزیں ہو جانا تو اس میں ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ کس سے ہو رہی ہے اگر نبی سے ہو رہی ہے تو اسے کہتے ہیں موجزہ ٹھیک ہے اگر کسی ولی سے کوئی چیز ایسی یعنی خرق عادت کہتے ہیں جس کو عادت کے خلاف کوئی چیز پیش آنا کوئی بات آنا تو یہ اگر ولی سے پیش آئے تو اسے کہتے ہیں کرامت سمجھ میں آگیا موجزہ نبی اور رسول سے ہوتا ہے کرامت ولی سے ہوتا ہے ایک تیسری چیز ہے جس کو استدراج کہتے ہیں وہ کسی کافر اللہ کے نافرمان سے بعض چیزیں خلاف عادت ہو جاتی ہیں تو اس کو استدراج کہتے ہیں وہ الگ ایک مضمون ہے تو برحال یہ چیز ہے موجزات اور کرامات اس کی حقیقت کیا ہمیں کیسا معلوم کرنا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اب تو موجزات کے اوپر ہم سوال نہیں کر سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی آنکہ میں موجزات کا قرآن میں اس کا ثبوت ہے اور ایسے ہی کرامات کا بھی قرآن میں ثبوت ہے اب حادیث اور دوسری کتابوں کا حوالہ وہ ہے بعد میں قرآن سے یہ چیز ثابت ہے جیسے موجزات اور سارے انبیاء اور رسولوں سے موجزات ثابت ہوئے ہیں موجزات ظاہر ہوئے ہیں اس میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو موجزہ ہوتا نبی اور رسول سے جو موجزہ ہوتا یہ موجزہ ہونے یہ اللہ کے اختیار میں ہے یہ نبی اور رسول کے اختیار میں نہیں ہے اور یہ جو کرامت ہونا ہے یہ کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہے اللہ کے اختیار میں اللہ جسے چاہتے ہیں اسے موجزہ عطا کر دیتے ہیں اور جسے اللہ چاہتے ہیں اسے کرامت اللہ ظاہر کر دیتے ہیں دیکھیں قرآن میں بہت سارے ایسے واقعات جس میں جو موجزات کے اعتبار سے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنے عصا کو نیچے زمین پر مارو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے زمین پر عصا ڈالا یا مارا تو وہ عجدہ کے شکل اختیار کر لی اب یہ خلاف عادت ہے نا اب کوئی عصا نیچے مارے تو عجدہ کا ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے کیا کروایا یہ موجزہ کروایا کہ کیا بھئی عصا کو مارو وہ کیا ہو جائے گا وہ لٹھی جا کر وہ عجدہ ہو جائے عصا جا کر عجدہ ایسا ہوا جب پہلی مرتبہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام تھوڑا گھبرا گئے تھوڑا کیا ہو گئے گھبرا گئے یہاں تک کہ دونڈنے لگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سمجھایا کہ موسیٰ اس کو پکڑو ایسا کو کیا کرو خزہ وَلَا تَخَفْ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے یہ موجزہ ظاہر کروانا چاہتے تھے تو فرمایا عصا ڈالو تو جیسے انہوں نے عصا زمین پر مارا تو وہ عجدہ کی شکل اختیار کر لے گھبرا گئے دونڈنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سمجھایا خزہ موسیٰ اس کو پکڑو وَلَا تَخَفْ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تم پکڑو گے جیسے ہی تم پکڑو گے تم دیکھو یہ بھئی میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں جیسے ہی تم پکڑو گے تو وہ عصا وہ کیا ہوگا وہ جو سامپ ہے وہ دوبارہ عصے کی شکل اختیار کر لے یعنی پہلی جو شکل اس کی تھی عصے کی جو شکل تھی وہ پھر دوبارہ پکڑنے سے تمہارے کیا ہوگا وہ اختیار کر لے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پھر اس عصام کو جو عصے کی عصا جو عصام بنا ہوا تھا اس کو پکڑا تو پھر دوبارہ وہ عصا بن گیا تو یہ موجیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوا جیسے کہ آپ کو مشہور وہ واقعہ بھی معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور وہ جادوگروں کے درمیان جو مقابلہ ہوا تو انہوں نے سارے جادوگروں نے کیا کیا ہے انہوں نے اپنے رسیاں ڈالی ہے وہ سارے عجدہ سام بنے وہ استدراج حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس عصے کو سعجدہا بنایا یہ موجیدہ ہے تو برحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بھی آپ لے لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چل رہے تھے یعنی فیرعون ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا حضرت موسیٰ اور ان کے جو اصحاب تھے بنی اسرائیل تھے وہ بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ جا رہے تھے تو سامنے سمندر ہے تو بنی اسرائیل کہنے لگی موسیٰ یہ تو اب کیا ہو گیا سامنے تو اب ہماری تو جان جا رہی ہے اب جیسے ہی سمندر میں گئے ڈوب کر مر جائیں گے نہیں گئے پیچھے فیرعون ہے اس کا لشکر ہے وہ آ کر ہم کو ختم کر دے گا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ میرا رب کیا ہے میرے ساتھ ہے یعنی وہ کچھ کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا لے کر فوراً اس عصے کے ذریعے سے اپنے اختیار سے موجزہ نہیں ظاہیر کروایا بلکہ یہ کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ کچھ کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ سے ایک طرف انہوں رجوع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ موسیٰ عصے کو کیا کرو مارو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اللہ کے حکم سے مارا تو یہ موجزہ ظاہر ہوا کہ راستے بنے وہ تو آپ کو پرا واقعہ معلوم ہے تو یہ ہوا موجزات کی بات اور بہت سارے واقعات ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے اپنا قمیس اپنے بھائیوں کے پاس دے کر بھیجا اور کہا کہ اب والد صاحب کو یہ دے دو ان کی آنکھوں کے پاس آنکھوں میں اس کو لگاؤ تو دوبارہ جو پہلے بینائی چلی گئی تھی وہ دوبارہ کیا ہو جائے گی بینائی آ جائے گی ایسے ہی ہوا لے کر گئے جیسے ہی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیس جو جببہ ہے وہ انہوں نے اپنے آنکھوں پر رکھا تو پھر بینائی آ گئی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا موجزہ ہے موجزات کے بارے میں تو الحمدلہ سمجھ میں آ گیا ابھی کرامات کے بارے میں جو آپ نے کہہ رہے ہیں کرامات اس کا لوگ مزاہ اڑاتی نا جی 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 اسی واقعے سے میں آپ کو اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں کہ دیکھو حضرت مریم علیہ السلام یہ بڑی پاکباس خاتون تھی نبی نہیں تھی آہا عورت نبی نہیں ہوتی ہے نا عورت نبی نہیں ہوتی یہ ولیہ تھی عورت ولیہ بن سکتی ہے ولایت اللہ اس کو دے سکتے جی تو یہ ولیہ تھی تو خلاف عادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت کے طور پر ان کو بیٹا دے دیا بغیر شوہر کے نکاح نہیں ہوا تھا شوہر نہیں تھا پھر بھی حالانکہ پاکباس تھی الحمدللہ اللہ نے کیا کر دیا ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بطن میں اللہ نے دے دیا پیدا کر دیا تو اس موقع پر یہودیوں نے مزاق اڑایا تھا حضرت مریم علیہ السلام کا حالانکہ کرامت تھی تو یہ سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کو ماننے کے بجائے یہودیوں نے مزاق اڑایا تھا آج بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں ولیوں کے کرامتوں اس میں ایک بات میں واضح کر دوں کہ بعض اس میں بھی کئی طبقے ہیں لوگوں کے ولیوں کی کرامتوں کے سلسلے میں بعض وہ لوگ ہیں جو بلکل کرامت ہی کا انکار کر دیتے ہیں جیسے یہودی لوگ ہیں جیسے لیبرل لوگ ہیں بعض نام نیحاد مسلمان ہیں یہ لوگ بلکل سرے سے کیا کر دیتے ہیں کرامت ہی کا انکار کر دیتے ہیں بعض جو کہ گمراہی ہے بعض وہ لوگ ہیں جو جن ان بزرگوں سے کرامت ہوتی ہے ان بزرگوں کو ولایت کے درجے سے اوپر لے کر چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ خدا تک ان کو پہنچا دیتے ہیں نعوذ باللہ ان سے کچھ ایسی چیزیں کرامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں تو ان کرامتوں کو سامنے رکھ کر ان سے پوجھنے لگتے ہیں ان کو مشکل کشاہ حاجت روا کہتے ہیں ان کو ایسی باتیں کہتے ہیں یہ لوگ جو کہ بلکل کیا ہے شرک ہے اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بزرگوں سے جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے اپنے بزرگوں سے جو کرامات ظاہر ہو ان ہی کرامات کو مانتے ہیں دوسروں کی کرامات کو نہیں مانتے ہیں اچھا اچھا بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو بزرگوں کی کرامتوں کو دیکھ کر ان سے حسد کرنے لگتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہاں تک کہ نوزباللہ گالیاں بھی دیتے ہیں یہ لوگ جو دشمنی کرتے ہیں ان کے بارے میں حدیث قلصی میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اللہ جب اللہ جنگ کرے گا نا تو پھر ان کی نسلیں تباہ ہو جائے گی ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی اللہ حفاظت کریں اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو بزرگوں کی کرامتوں کو ان اس کرامت تک رکھتے ہیں اور پھر چونکہ نا ماننے کا کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہوتا اور بعض اس کا مطلب ہرگیز یہ نہیں ہے کہ ایرہ غیرہ کوئی بھی آ کر کچھ بھی بات کہہ دے تو اس کو ہم مان لیں گے یہ بہت ضروری ہے ہر یہ کلاہ کو بول رہا منجھے بھی منجھے وہ دکھا منجھے یہ ہوا منجھے وہ ہوا بھر شخصیت دیکھو جو بول رہے ہیں انہوں کون ان کو کون خلافت دیکھو ہیں انہوں کے تیبڑے بزرگ ان کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے کون سے سلسلے کے ہیں انہوں انہوں بات کر رہی ہیں انہوں موتور شخص کیا واقعین و ولی کیا ان کے بارے میں تحقیق کرو ورنہ تو ایسے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خامخہ کیا گردے ہیں اپنے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدہ میں یہ دیکھا میں وہ دیکھا سب بھی بول دیتے ہیں ان کو ماننا ضروری نہیں ہے اب تو یہ بعض اقسام ہیں تو بہر حال کرامت ہوتی ہے ہوتی ہے کرامت یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور سارے صحابہ سے بھی کرامتیں ہوئی ہیں وہ سارے تابعین سے کرامتیں ہوئی ہیں تابعین سے کرامتیں ہوئی ہیں اولیاء اکرام سے کرامتیں ہوئی ہیں آج بھی ہو رہی ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جزاک اللہ حضرت اور ایک سوال ہے میرا کیا ہر ولی سے کرامت ہونا ضروری ہے کیا یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھو میں نے اس سے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ یہ جو کرامت کا ظہور ہے یہ اختیار اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں اللہ جس ولی سے کرامت کا ظاہر کرنا چاہتے ہیں اسی سے کراتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے اور بعض لوگ جن سے یہ تعلقات رکھتے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے بزرگوں سے اگر کچھ کرامت ظاہر نہیں ہوتے تو یہ دوسرے بزرگوں پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے بزرگ سے چھوانی نہ یہ کرامت ظاہر ہو بزرگوں سے ان کی کرامتوں کی بنا پر آپ کو نہیں جننا ہے بلکہ آپ بزرگوں سے اس لیے جننا ہے تاکہ آپ کی تربیت ہو آپ کی اصلاح ہو آپ کی روحانی بیماریاں کا علاج ہو اس لیے بزرگوں سے جننا چاہیے وہ کرامت خضور اللہ کی اختیار میں اللہ جس کو چاہتے ہیں ان کو کرامتیں دے دیتے ہیں اس کے اوپر زیادہ دماغ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے جزاک اللہ خیر حضرت آپ نے بہت سارے چیزیں بتایا موجزات انبیاء علیہ السلام سے جو ہوتا ہے اس کو موجزات کہتے ہیں ہم جو سمجھ میں آیا کرامت جو کہتے ہیں ولیوں سے ہوتے ہیں بزرگوں سے ہوتے ہیں اور اس کی یہ ہم لوگ یہ نہیں کہنا کہ کوئی بیہرہ غیرہ آکر کہہ رہا ہے تو ہم کو ماننا نہیں لیکن ہم کو دیکھنا کہ شریعت کے پابند ہیں کیا ان کا کون سا سلسلہ ہے کس سے خلافت حاصل کیے ہیں کوئی بھی ہے جو بزرگ ان کا وہ ہم لوگ دیکھنا ہے تو اس میں سے جو شریعت کے چیز ہیں اس میں سے کوئی ہے نہیں اس کے اوپر کے چیز ہے سارے لوگ رہتے ہیں جو پانچ جو کم کیا یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ لوگ آج کل صرف جیسے ہم انگلیش میں وسس بولتی نہیں جیسے آج کل بہت ساری جگہ مسجد وسس مندیر ایسا کچھ لوگ کر کر لڑانا چاہتے ہیں ایسے ہمارے دیندار طبخے میں بھی کیا کرتے ہیں بزرگوں کو بھی وسس کرتے ہیں مخابلہ لے کر آتے ہیں یہ بزرگ بڑے یہ بزرگ چھوٹے ان سے انہوں بڑے جی ان سے انہوں بڑے جی ولایت کون دیا سار اللہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کی ولایت بڑی ہے اس میں ہم چھوٹوں کو زبان ترازی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں بلکل صحیح فرمایا حضرت آپ نے کہ ہم کو چاہیے کہ پانچ وقتہ نماز پڑھیں اور بعض چیزیں اگرچہ سمجھ میں نہیں آرہے تو اللہ کے حوالے کر دیں اور ہر ایک کی ہم لوگ کو عزت کرنا چاہیے کوئی بھی ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم ہیں یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون بڑے ہیں اللہ کے نظر جزاک اللہ ہو خیر آج کا جو جو اپیسوڈ تھا جو کوشنز تھے ہم نے باخدہ اس کو مکمل کیا آج ہم لوگ نے انشاءاللہ اگلے اور بہت سارے ویڈیوز آئیں گے اس میں ہم لوگ اور بھی بہت سارے کوشنز ہیں اگرچہ آپ کے بھی کوئی کوشنز ہوگا تو آپ کمنٹس میں دالیں اور بے شک ہم آنسر دیں گے انشاءاللہ اور اگرچہ وہ ٹاپک اگرچہ سب کو جاننا ہے تو ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے آپ بھی ہم کو سججش کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چینل سبسکرائب کرلیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں کریں موسیقی موسیقی موسیقی